اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارہ نمبر چھبیس سورہ احقاب آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر پندرہ وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے آپ نے فرمایا وہ تمہاری جنت اور دوسق ہے ابن ماجہ کے لئے پر سورہ محمد آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر اٹھارہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ آن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ یہ لوگ تو بس قیامت کے منتظر ہیں اور وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں علم گھٹ جائے گا جہل پھیل جائے گا یعنی جہالت عام ہو جائے گی لوگ شراب کا سرد سے پیئیں گے زنا عام ہو جائے گا عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا بخاری کے روایے آیت نمبر تہیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی متفق اللہ علیہ آیت نمبر دو حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد سلح خدیویہ ہے بخاری کی نوایت سورہ خجورات آیت نمبر دو اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے آواز بلند کر کے بات کرتے ہو یا اونچی آواز میں بات کرتے ہو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر آہستہ آواز میں بات کرتے کہ آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت پیش آتی بخاری کی روایت آیت نمبر گیارہ وَلَا تَلْمِذُوا آنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا یعنی کہنے والا بخاری کی روایت آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سے ابزل وہ ہے جس کی زبان اور ہاں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں سورہ قاف آیت نمبر سولہ وَلَقَدْ خُلَقِنَا الْإِنسَانَ وَنَّعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے بدن کی ہر رغ میں پہنچتا ہے بخاری کی روایت الحمدللہ آج کی آیات اور آدیس میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے اور اتنی خوبصورت آدیس ہم نے پڑی تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بات ہوئی اور آج اس میں سے بہت سی نشانی ہمارے سامنے ہیں اطاعت کی بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نافرمانی سے بچائے اور پھر آواز بلند کی بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اوجی آواز کرنے سے منع کیا گیا آپ یہ دیکھئے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی آیت آتی تو اس پر وہ کس قدر فوراً عمل کیا کرتے تھے آج ہمارے سامنے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تفسیر بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل کہاں ہوتا ہے اسی طرح ایک آدھا بھی ایک بڑھوں سے کچھ ہی آواز میں بات نہ کی جائے اور پھر آخر میں ایک دوسرے کو بری القاب سے نہ پکاریں اور ہمیں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے ہمیں اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے اور دوسروں کے شر سے محفوظ رہنا ہے سبحانت اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انتا نستخفرک و نتوهی لک